اور دوستو ہمارے اس لیمو کے ساتھ ہمارے پاس ہیں یہ مسمیہ جو کہ کافی بڑی ہو چکی ہیں اب یہ بھی دھیر ساری لگی ہوئی ہیں پودے پہ یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ میں آپ کا دکھا رہا ہوں اس کی سکن کی جو تھکنس ہے نا اس مسمی کی وہ اس کے جیسی ہے اس لیمو جیسی ہے یہ دیکھیں اس کا سوائی یہ پودہ بھی بڑھا ہوا جگہ جگہ اس کو حل لگا ہوا ماشاء اللہ تو اس کی ویڈیو کٹھی آئے گی ایک ہی دفعہ یہ دیکھیں ادھر نیچے دیکھیں کب بڑھے ہوتے ہیں آج ہمارے پاس ہے ایک مائی مائی کی آج پہلی طریق ہو چکی ہے دوستو چودہ مائی ہو چکی ہے دوستو چودہ کافی بڑھے ہو چکی ہیں اور آپ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا چھلکہ ابھی بھی موٹا ہے ان لیمووں کے چھلکوں سے اس کا بھی ٹھک ہے مگر اتنا نہیں جتنا اس کا یہ دیکھیں اب آگے یہ بڑھے بڑھے ہو چکے ہیں سائز دونوں کا تقریباً سیمی ہے جتنا ان کا سائز ہے اتنا ہی لیمووں کا ہو چکا ہے ڈھیڑ ساری لگی ہیں دیکھیں ابھی اس طرف جا کے دکھاتا ہوں سالہ علیکم دوستو آج ہماراں پر تیس می ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آج میں مزید ان کی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ ویڈیو سے ہے تھوڑی لمبی ہونے والی ہے مگر کوئی بات نہیں تو ابھی اچھا تھا دوست آج نو جون ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آج آنکھے پھل یہ کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں آپ کو مزید ان کی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اور اب بادل بھی آ رہے ہیں باریش ہونے دوستے ان کو پانی میں تقریباً دن میں ایک دفعہ دیتا ہوں اسی ٹائم شام کے ابھی شام کے تقریباً سارے پانچ ہو رہے ہیں سورج ابھی سر پہ ہے مگر ابھی بادل آ رہے ہیں تو میں پڑا گھن پانی دیں مٹی آپ دیکھ لیں ان کی ڈیلی ڈرائے ہو جاتی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اسی طرح ہونا چاہیے ہر وقت پانی بھی رہنا ہے ایک غلط ہے تو ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اچھا تھا دوستہ ابھی شام کے تقریباً ہم پانچ بج رہے ہیں ٹھیک ہے تیرہ جون ہو چکا ہے اور اپنی کراچی میں سے تفان آیا ہوگا ہے اس کے سائٹ سوائس آپ کو لگور میں نظر آ رہے ہیں جنسوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں مسمی کیونکہ موسم خڑاب ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پھالی کی رہا ہوا ہمیں ویڈیو میں دیکھنے کو ملے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور مسمیہ بھی اور ہنا بھی اور ہنا بھی ہمارے کافی دیتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کوئی پھال جائے وہ اسے لے گر بھی سکتا ہے مگر کدرت بھی ہمیں بس موتی سے پکرا ہوتا ہے مگر بھی میں نے کہا ایک دفعہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں کہ ہی در پودوں کو ان چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستہ چودہ جون ہو چکی ہے انار ہمارے آگر لال ہو چکے ہیں اب کافی بھڑے بھی ہونے لگ گئے ہیں مسمیہ بھی اور لیمو بھی تو یہ مزید ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے آج کافی بارش ہوتی کل راز سے اور اب پھال جائے ہمارے سارے دھل چکے ہیں یہ ڈھیڑ سارے جائے پھال جائے ہیں اچھا تو دوستہ بیس جون ہو چکی ہے یہ ہمارا امرود ہے ساملے کم دوستو ایک جولائی ہو چکا ہے تو میں نے کہا مسمی کی اپ ڈیٹ دے دوں مسمیہ بڑی ہوگی کافی زور کی موسیقی موسیقی تو دوستو آج ستائیس جلائی ہو گئی ہے تو تقریباً دو تین دن سے بارشیں ہو رہی تھیں تو اب آکے ہمارے جو مسمنی ہیں کافی بڑی ہو چکی ہے ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی مزید اپ ڈیٹ دوستو آج چھے اگست ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی شام کے باجریں ہیں تقریباً اونے ساتھ جو لیمون کا ہمارے پاس ادھر پودا تھا وہ میں نے ادھر شفٹ کر دیا اور جو ہماری مسمنی ہے اسے میں نے تھوڑا سائٹ پر کر دیا اب میں آپ کو تھوڑی مسمنی کی مزید اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں یہ بہا کے کافی بڑی ہونے لگ چکی ہے یہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں دیکھیں گچھوں کی شکل میں سے کچھ ابھی چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں 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 انہیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے اسلام علیکم دوستو تو آج ہمارے پاس 22 اگست ہو چکا ہے تو اب آکے مری مسمنیاں اور بھی بھڑی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ بھولنا شروع ہو چکی ہیں تو میں آج ان کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو ایک دفت دوبارہ دے دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ آکے کافی یہ ہیں سائز میں بڑی ہو چکی ہیں تو دوستو آج دو سپتمبر ہو چکی ہے تو آج میں آپ کو مسامیوں کی مزید اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ کافی بڑی ہو چکی ہیں میرے ایک خیال میں اب یہ اتارنے کے قابل ہو چکی ہیں مگر ہم انہیں تقریباً دیر ہفتہ اور دیں گے تقریباً دس دن یا گیارہ دن اس کے بعد ہم ان کو ہارگسٹ کریں گے چلیں میں ابھی آپ کو ان کا مزید ایک ویو دکھا دکھتا ہوں پہ کچی maybe پہ کچی نہیں پہ کچی نہیں پہ کچی نہیں پہ کچی نہیں اچھا تھا دوستو آج 14 سپتمبر ہو چکا ہے مسمیوں کا آج پھر سے اپ ڈیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں آج ابھی کافی باریش ہوئی ہے دوستو آج 30 سپتمبر ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک مسمی ہماری آنکھ ییلو ہونے لگ گئی ہے کیونکہ اس پہ کسی چیز نے ڈنگ مار دی ہے ڈنگ مار دی ہے یا پہ گلیری نے کتر دی ہے کیونکہ وہ کرسی کے ساتھ تھی اس وجہ سے شاید تو آج ہم اسے اتار لیں گے دیکھتے ہم اس کا کیا ذائقہ ہے ٹھیک ہے اگر تو اس کا ذائقہ ٹھیک ہے تو ہم باقی بھی اتار لیں گے حصولا طور پہ یہ ییلو ہوں تب ان کو اتارا جاتا ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بھی پھل جو ہے وہ ضائع ہو جائے اگر میں اس پھل کو آج چھوڑ دیتا ہوں تو اس پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے گی اور وہ اس کے اندر انڈے دے کے پھل کو خراب کر دے گی تو میں آپ کو اس کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر گلیریوں نے سٹھے بھی ہمارے جو باجرے کے پودے ہیں وہ توٹنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ کسی نے ہلکا سا چھیل دیا تو یہ یہاں سے یلو ہونے لگ گئی ہے تو یہ خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نرم ہو رہی ہے تو ہم اسے آج اتارنے والے اس کو اب ایسے بھی توڑ سکتے ہیں مگر میں اس کو کٹوں گا تاکہ پودے کی پروننگ بھی ساتھ ہی ہو جائے چلے جی چلے جی دیکھیں مسمی کا پودا ہمارا اس نے ہمیں ایک پھل دے دیا ہے یہ بھی سائز میں چھوٹا بھی تھا یہ پھل جو ہے نیچے تھا تو کوئی نہیں خیاری سے ابھی ہم کھول کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں اس کا ہمیں کیا ذائقہ ملتا ہے یہ پتے آپ واپس ڈال دیں اس میں یہ میں نے اس کی کمپوز والی فیکٹری بنائیے اس میں میں کمپوز ڈالتا رہتا ہوں وہ پیتا رہتا ہے اور اسے خاد ملتی رہتی یہ دیکھیں اب آگے یہ یالو ہونے لگ گئی ہیں آہستہ آہستہ قریبا ملتا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہمارے پاس تقریبا نو اکتوبر دوزار تئیس ہو چکا ہے تو آج ہم اپنے مسمی کے جو پھل ہیں وہ اتاریں گے کیونکہ اب یہ آگے پک چکے ہیں اس میں سے ایک پھل جو ہے میں نے تقریبا پانچ سے چھ دن پیدے اتار لیا تھا جو کہ میٹھا تھا اور ہم نے کھا بھی لیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لیمو بھی ہمارے کافی پک چکے ہیں اس میں یالو بھی ہو جاتے ہیں میں اتارتا بھی رہتا ہوں ٹھیک ہے اور مرچیں بھی یہ دو جو ہمارے پودے رہ گئے تھے اب اس پر مرچیں لگنا شروع ہو چکی ہیں تو یہ میں آپ کو تھوڑی اپ ڈیٹ دے دوں گارڈن کی پھر اس کے بعد ہم اپنا یہ جو مسمی کے پودے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر سے مسمی کا جو فروٹ ہے وہ اتارنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے ہمارے وہ باجڑا بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پھالا آ چکا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مگر آج تمہاری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے ہم نے مسمی جو ہے اتارنی ہے اور ایک آپ کو میں کاٹ کے دکھاؤں گا کہ وہ میٹھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو لگے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ مہینے ہو چکے ہیں میں پہلے آپ کو پودے جو ہیں قریب سے دکھا دوں پھل جو پودے پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اب آ کے ییلو بھی ہو رہے ہیں اور نرم بھی ہو چکے ہیں تو یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں ان کا سائز اتنا ہی ہے جتنا مارکٹ میں اوائیلیبل ہے تو آج ہم ان سب کو اتارنے والے ہیں تو یہ تقریباً میرے پاس دو چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک ہے نو دیس یہ دس جو ہیں پھل لگے ہیں ایک میں نے اس میں سے اتار لیا تھا اور ایک ہمارا سائیہ ہو گیا تقریباً اس نے تیرہ پھل اٹھائے ہیں اور یہ تقریباً پچھلے سال اس نے نو اٹھائے تھے آج اس نے دس اٹھائے ہیں جو کہ تیرہ تھے بہرحال ایک ضائع ہو گیا ہمارا اور ایک ہم نے اتار لیا دوستو ابھی ہم اتارنے والے ہیں کینچی میں یوز کرنے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ باجرہ اس پہ لگے گا یہ دیکھیں یہ بلکل تھرڑ ہے یہ ایکچلی پھول ہے جو کے بعد میں باجرے میں تبدیل ہو جائیں گے تو یہ تین چار لگے تھے اگر اوپر سے گلاری نے کھا لیا یہ اس طرف تھا تو یہ بچ گیا ہم دوستو اپنی ہار ریسٹنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم دوستو اپنی ہار ریسٹنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ملوحاں اس ملوحاں اس ملوحاں ملوحاں موسیقی دوستو ہم نے اپنی ہارویسٹنگ لے لی ہے اب ہم اس میں سے ایک کوئی رینڈم لی چوز کر کے اس کو کاٹ کے بھی دیکھیں گے پہلے ہم اسے دھو لیتے ہیں پھر ہم اسے کاٹیں گے دوستو ہم پہلے اسے سیمپل یہ دیکھیں یہ بلکل اس کی دوستو ابھی خوشبو بھی آنے لگ گیا بڑی ہی پیاری پیاری سی ابھی ہم اسے چار اسے کر لیتے ہیں پھر ہم اسے کھا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوس سے بڑی ہوئی ہے تو دوستو آپ بھی گھر میں اس طرح پھل جو ہے وہ اگا سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے ابھی پیل کر کے کھا کے بھی دیکھیں تو آپ اس کو یہ والے اسے کو ذرا اتار دیں کیونکہ یہ ذرا چوبانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے آپ بھی چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور آپ بھی گھر میں مسمی کا پودا لے آئیں اور لا کے اسے اگائیں ٹھیک ہے اور اپنے گھر کی فریش ہارویسٹنگ جو ہے وہ لے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ویڈیو بنانے میں مجھے تقریباً چھے سے سات مہینے لگ گئے ہیں تو امید کہتا ہوں آپ اسے ضرور شیئر کریں گے اپنا اور اپنے گھرونوں کا خیار رکھیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک لیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ